پاکستان ویسے سرلنکا سیریز پار رہے ہیں وکراند کپتہ اور وکراند کپتہ کا کیا کہنا ہے دیکھئے اسی ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا وکراند کپتہ کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان اسی طرح جس طرح ایک بٹس مین ایک سیشن میں سو سو رنز بنا رہا ہے اگر اسی طرح بولنگ بھی کرتا رہا ایک ایک سیشن میں سو ست ویڈز لیتا رہا تو پاکستان ورلڈ کپ ضرور جیتے گا وکراند کپتہ کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ ایک دن پہلے کیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لئے ناانصافی ہوگی مگر ان کے ساتھ باقی جو سینئر سپورٹ جرنلسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ایسا کر کے ان کو ہرا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی طرف کی سوچ سوچ رہے ہیں باقی سپورٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان ایک دن ٹریول کر کے آئے اور ایک میچ کھلے اور پھر اگلے دن ٹریول کر کے اگلے دن انڈیا کے ساتھ میچ کھلے تو اس سے فائدہ انڈیا کو ہوگا کیونکہ انڈیا دو دن ریسٹ کر کے پاکستان کے حلاف کھلے گا تو یہ انڈیا کی سوچ ہے لیکن اس پر فکراند کبتہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان کا بولنگ اٹیک جس طرح کو ہے اگر پاکستان نے ساٹھے تین سو راند بورڈ پہ لگا دیا تو پھر ہمارے شہین ہوگے نسیم ہوگے کہ اس طرح سے یہ راند بچا لیں گے اور اپنین ٹیم کی دجیاں اڑا دیں گے اور یاد رہے یہ میچ دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم نریندر مودی سٹیڈیم میں کھلا جائے گا اور تقریباً دس سے بیس لاکھ بندوں کے جگہ ہے اس گرون میں تو یہیں تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا میں ویڈیو مودی سٹیڈیو میں